انفو فارمر ٹائمز کے دوستو ایک دفعہ حضرت بحلول بزار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کا دامن پکڑ لیا حضرت بحلول دانا نے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے تم نے مجھے اس طرح سے کیوں روکا وہ پریشانی سے بولا حضور میری مدد کیجئے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا حضرت بحلول نے پوچھا کیوں کیا ہوا ایسا کیوں کہہ رہے ہو وہ شخص پریشانی میں بولا کہ میری زبان نے مجھے آج مروا دیا ہے میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے بحلول دانا نے پوچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا وہ شخص کہنے لگا حاکم اکوفہ کی حدمت میں کسی نے بہت خوبصورت گدھا پیش کیا سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت آلہ نسل کا گدھا ہے تو کوئی کہتا تھا کہ اسے خوبصودھایا گیا ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاکوچوبن ہے اسی دوران میرے موز سے نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا اکل مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم اکوفہ نے میری بات بکڑ لی اور میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی یہاں تک کہ حاکم اکوفہ نے مجھے خکم دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا بول سچ کر کے دکھاؤں اور اگر میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی تو مجھے انام و اکرام سے نوازا جائے گا اور اگر میں اپنی بات سچ نہ کر پایا تو میری گردن اڑا دی جائے گی بس یہ سننے کی دیر تھی کہ میں سخت پریشانی میں آ گیا حضرت بحلول دانا مسکرائے اور بولا کہ پریشان نہ ہو میں تمہیں ایک ترقی بتا دوں گا تم اس پر عمل کر کے دیکھو مکررہ وقت پر حاکم اکوفہ نے اسے طلب کیا اور وہ شخص گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا دربار آراستہ تھا پڑھے لکھے گدھے کو دیکھنے کی جستجو میں لوگ حیرت سے اس کے منتظر تھے کہ پڑھا لکھا گدھے کیسے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے اسی اسطہ میں اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی اور گدھے صفحے الٹنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو اس نے زور سے اپنی مخصوص آواز نکالنا شروع کر دی جس سے کہ دربار میں موجود لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور حاکم کوفہ بھی حیران ہو کر رہ گئے اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکنے کے بعد اپنی مخصوص آواز میں بتا رہا ہے حاکم کوفہ نے اس شخص کو بھاری انام و اکرام سے نوازا اور وہ اس شخص واپس آ کر حضرت بحلول کی حدمت میں پیش ہوا اور نہایت آجزی سے بولا یہ انام و اکرام آپ کا حق ہے اگر آپ مجھے اس کا حل نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا حضرت بحلول دانہ نے بے نیازی سے کہا کہ یہ انام و اکرام تمہیں مبارک ہو میں نے تمہیں صرف مسئلے کا حل بتایا تھا لیکن گدھے کے ساتھ و محنت تم نے خود کی ہے پاس کھڑا ایک شخص یہ سب سن رہا تھا اور بولا کہ وہ کیا حل تھا جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی وہ شخص ہنسا اور بولا کہ اب تو میری جان بچ گئی ہے تو اس حل کو بتا دینے میں کوئی ہرچ نہیں اس نے بتایا گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور جو کتاب گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان میں جو رکھ دو دن بھر بھوکا رکھنے کے بعد وہی کتاب شام کو اس کے سامنے رکھ دو بھوکا گدھے کتاب کے صفے اُلٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا آٹھ دس دن تک یہ عمل دہراؤ گے تو گدھے اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفوں کے درمیان میں ہے اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو کتاب کے صفوں میں جو نہ رکھو اب گدھا یہی سمجھے گا کہ کتاب کے درمیان میں جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھوک سے نہ ڈھال ہو کر صفے اُلٹتا جائے گا اور آخری صفے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مخصوص آواز نکالے گا اور دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے کتاب پڑھ لی ہے موسیقی